اوکے تو گائز کیا حال ہے تم لوگوں کے ہم آ چکے ہیں رینچ میں اور یہ ہمارا ساتھوہ دن ہے اور گائز تم لوگوں کو یاد ہو کہ ہمارا ٹرک سارا کا سارا مال لے کر آ چکے تھے ہم یہاں پر سب سے پہلے تو بھائی جیری کین کو اتار کے یہاں پر رکھتے ہیں ویسے بھی گالی ڈبا ہے اور گائز اب ٹرک کو لگاتے ہیں سیدھا کر کے کیونکہ ہم نے لکڑیاں لگانی ہے واپس اپنے برن کو آج بھائی اب کچھ بھی ہو جائے اپنے برن کو بنا کر ہی رہیں گے ویسے تو گائز یار یہاں پر دیکھو کتنی زیادہ لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں لکڑیاں سوری گائز نہیں درخت لگے میں تو ہم نے پورا کا پورا ایک دن لگا گئی سارے کے سارے درخت صاف کرنے پڑیں گے ہمارا پورا کا پورا کام گائز بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے یہاں پر ہم گاڑیاں تک نہیں چلا پاتے لیکن چلو گائز یہاں پر آسطا ایسا انلوڈ کرتے ہیں اور لکڑیاں لگاتے جاتے ہیں آج تو بھائی ہمارا یہ بنی جائے گا گائز کو لگانے کے لئے مجھے یہاں سے اوپر چڑنا پڑے گا اوکے سو گائز یہاں پر لکڑی کو لگا دیا میں نے اور یہاں پر بھی لگا دیا اوکے سو یار ابھی واپس اگلے والے پہ جانا پڑے گا ارے امان بھائی یہ تو ہم کچھ زیادہ بڑا بنا رہے ہیں ہاں بھائی سنچین واقعی ہمارا کچھ زیادہ بڑا بن رہا ہے لکڑیاں ختم ہوگی دوبارہ سے ایک نیا فٹا لے کر آنا پڑے گا ارے امان بھائی یہاں پر رکھیں گی کہ ارے یار گائز تم لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتاؤ جلی سے یہاں پر میں کیا رکھوں دیکھو گائز یہاں پر ہم گائے وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں گائز یہاں پر ہم پک وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں اور مرگیاں وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں سنچین میں تو کہتا ہر جانور کو یہی پر بند کر دیں گے ارے نہیں یا رمان بھئی مرگی کو کھلا چھوڑیں گے چل بھائی سنچین ٹھیک ہے اب تو کہہ رہا تو مرگی کو کھلا چھوڑ دیں گے مرگیاں بھائی کھلا گھومتی پھرتی رہیں اور یار گائز بھائی تم لوگوں کو بتا تو کہ آج ہم نے یہاں سے گاز کو بھی صاف کرنا ہے اور ہم نے پھر جانا ہے بھائی پگ بگ لینے کے لیے کیونکہ یار ہم نے اس بڑے سے برن کے اندر بھی کافی زیادہ سامان رکھنا ہے اور گائز یار تم لوگ چینل کو سبسکرائب کا کہ بیل نوٹیفکیشن کو آل پر لگاؤ اور اگر تمہیں یہ سیریز پسند آ رہی تو مجھے کمنٹ کر کے سا ضرور بتانا ایک لکڑی کو گائز یہاں پر ابے بھائی میں نے نیچے گنگ گرا دیا ارے یار ارمان بھائی جلدی بناونا یار ابے سنچین میں یہاں پر کیا ناچ رہوں گا جلدی جلدی بنا تو رہوں جتنا جلدی بن سکتا ہے بھائی اتنا جلدی بنا تو رہوں میں اوکے تو گائز یہ سارا کے سارا اولموسٹ بن چکا ہے یار میں تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں یار ارمان بھائی ہے یار میں بھی کچھ زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں سنچین بھائی ایکسائٹمنٹ تو ہوتی ہے اوکے تو گائز تم لوگ دیکھو کتنا ساتھ بڑا بنا دی ہم نے ویسے گئے تھا ہم اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں جو کہ ہم کریں گے اگر تم لوگوں نے کہا تو گائز میں تو کہتا ہوں امان بھائی ہے بند گیا یہ ہاں بھائی سنچین آئی نو یہ ایک لکڑی یہاں پر لگے گی اور آخری لکڑی یہ لگنے لگی اور گائز ہمارا بن چکا ہے ارمان بھائی کتنا زیادہ اوپی لگ رہا ہے یار ہاں نا بھائی سنچین اور سنچین یار ابھی سائے سائے لکڑی کو یہاں پر رکھ دیتے ہیں بات میں کام آئے گی اوکے سو یار یہاں پر سارا کا سارا پہلے سامان انلوڈ کر لیتے ہیں اور گائز کے بعد آج ہمارا بہت زیادہ کام ہے اگر ہم لوگوں کو ٹائم ملا تو یار پگ وگ بھی لے کر آئیں گے امان بھائی کس پہ لے کر آئیں گے ابھی اسی ٹرک پہ لے کر آئیں گے اور کس پہ لے کر آئیں گے سنچین پگ جو ہوتے ہیں نا گائز یہ موٹے ہو جاتے ہیں موٹے ہوتے تو بھائی ان کا گوشت ووشت بیچنا پڑتا ہے اور جیسے ہم اس کا گوشت پیشتے ہیں نا یار ہم لوگوں کو بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں ارے امان بھائی یہ مرگیوں کو پیار ہو گیا یہ کیا کر رہے بھائی ارے امان بھائی یہ ہو کیا رہی بھائی مجھے نہیں پتا سنچین یہ تو میں فرس ٹائم دیکھ رہا ہوں ارے امان بھائی یہ کیا ہو رہے یار ارے بھائی صاحب یہ دل کہاں سے نکل رہے ہیں سنچین ارے امان بھائی کچھ اوری چکر لگ رہے ہیں مجھ کو تو ارے سنچین بھائی مجھے تو یہی سمجھا رہا کہ مرگیاں خوش ہیں چلو یار پتہ نہیں کہاں سے دل نکل رہے ہیں ارے چھوڑ یار سنچین تو ان مرگیوں کو چھوڑ تو کام پہ دھیان دے اوکے تو گائز اس کو رکھ دیتے ہیں ہم یہاں پر بیسے ہیں سنچین کوئی چوزا ووزا تو نہیں ہو گیا یار اندر جا کے دیکھتا ہوں ارے نہیں ارمان بھائی یہ کوئی بھی چوزا نہیں ہوا یار اوے یار ان کا کھانا بھی ختم ہو گیا ارے ارمان بھائی اب مرگیاں بکھا مریں گی اور یہ کہا پانی نہیں کہ اس کے اندر ارے یار پانی بھی نہیں اس کلر کو کیا ہو گیا کیوں بھائی پانی کیوں نہیں آرہا اس کے اندر ارے یار مرگی ہر جب بھائی مجھے رکھنا ہے یار اس کو یہاں بھائی پانی پتہ نہیں اس کے اندر کیوں نہیں آرہا گائز یہ میں نے رکھ دیا آپ دیکھتے ہیں بھائی اوکی اوکے پانی آنے لگ گیا نا ارے ارمان بھے پانی کبھی نہ ختم ہونے والا ہے اچھا اچھا چلو بھائی سنچین میں تو دھری کہتا میں پانی کیوں نہیں آرہا ابے یار ان پھٹوں کو جلی جلی سے ان لوڈ کرنا پڑے گا کیونکہ یار ہمیں اس ٹرک کا بہت زیادہ کام ہے ارمان بھے اس کا بنائیں گی کہ سنچین یار وہ بات میں دیکھتے ہیں یار پہلے یار میں پگ وگ لے کر تو آؤں یار اس بزنس کو تو بڑھائیں یار پیسو کی بہت کلت ہو رہی سنچین ارے ہاں یار ارمان بھے یہ واقعی میں یار ہاں نا یار بھائی سنچین وہ ہوتی زیادہ کلت ہو رہی تو یار ہم نے جلی جلی اس کو ان لوڈ کرنا ہوگا اوکے سو گائز سارے کی ساری لکڑی ہم نے یہاں با رکھ دی ہے تم لوگ دیکھو بھائی لکڑی ہوگی تو ہمیں کمی بلکل بھی نہیں ہونے لگی اور یار گائز ابھی میں تم لوگوں کو ایک اور چیز بتا تو وہ یہ ہے کہ یار ہم نے اس دلتے پوری کی پوری گاس کو ساف کرنا تو پہلے گاس کو ساف کر لیتے ہیں ارے ارمان بھے وہاں پہ دروازہ بھی لگانا ہے ہاں یار بھائی سنچین آئینوں دروازہ بھی لگائی دیتے پہلے یار مجھے گاس کو ساف کرنے دے اوکے اوکے سو یار سنچین بھائی میری بات سن جب گاس ساف ہو جائے گی تو سنچین پھر ہم نے کیا کرنا ہے ارے ارمان بھے اس کو بھریں گے نا اوہ یس یس بھائی میں بھول گیا تھا سوری سوری ارے ارمان بھے یہ بھولنے کی چیزیں کیا ہے پہلے سے ارمان بھے اتنے زیادہ خرچے ہو رہے ہیں یار ہاں بھائی سنچین نو ڈاؤٹ یار خرچے تو کچھ زیادہ ہی ہو رہے ہیں لیکن یار سنچین کوئی مسئلہ نہیں یار جب پگ وک آ جائیں گے نا تو یار پیسہ ہی پیسہ ہوگا ارمان بھے کیوں سات دن میں پیسہ ڈبل ہو گیا کیا ہے ابھے سنچین سات دن میں کیا یار دو دن میں ہی پیسہ ڈبل کر لیں گے ہم اوکے تو گائز ہم نے ساری کی ساری گاس اولموس ساف کر لی ہے وہ بس سائیڈوں پہ گاس رہے گی ہے لیکن چلو یار بھائی پہلے اس کو یار کوئی سنچین بڑا موور ہونا چاہیے تھا ہم جلی جلی گاس کو ساف کرتے یار یہ تو بہت زیادہ ایک تو سلو ہے اور سنچین یار یہ تو گاس کو سہی سے ساف بھی نہیں کر رہا لیکن چلو گائز ہمارا گزارہ ایٹلیسٹ ہو رہا ہے ارمان بھے یہ گزارہ ہی تو کرنا ہے یار ہاں بھائی سنچین واقعی میں چلو یار اب سنچین ہی بلکل ساف ہو چکا ہے تھوڑا سا بیچ میں سے رہتا ہے تو اس کو ساف کرتے ہیں یار گائز گاس کاٹنا کتنا زیادہ مشکل ہے بھائی ایک تو یار یہ موور اتنا زیادہ سلو ہے کہ میں تم لوگوں کو کیا ہی بتاؤں بس امان بھے پھر نہیں بتاؤ یار ابھی دماغ کھرا مت کر یہ تو تو نے کہا تھا کہ میں گاس کاٹوں گا اور یہاں پر میں گاس کاٹ رہا ہوں سنچین ارے نہیں امان بھے میں نے مزاک کیا تھا یار آپ ہی کاٹھو ہاں آپ ہی کاٹھو بھائی تو کاٹنا یار تو تو کچھ بھی نہیں کر رہا سنچین بس اوڈر چلا رہا ہے یار امان بھے بوس تو اوڈر ہی چلائے گا نا ابھی دماغ کھرا مت کر تو میرا کوئی بوس بوس نہیں ہے میں نے تجھے صرف مشورے کے لئے لکھا ہے بھائی چلو گاس گاس کافی زیادہ صاف ہو گیا موور کو نکالتے ہیں یہاں پہ اس کو کھڑا کرتے ہیں اور یہ ٹرک کے اندر ہمارا پیٹرول تھوڑا دکہ کم ہے تو یہاں پہ جو جیری کین تھا اس کو اٹھاتے ہیں اور ویسے بھی اس کے اندر پیٹرول اتنا زیادہ ہے تو نہیں بھائی ان کو بھی ساتھ ہی لے کے ان کو بھی فل کرتے ہیں پیٹرول کی کبھی بھی ضرورت ہو سکتی ہے ارے امان بھائی آپ نے تو لگا دیا جیری کین ہاں ہاں بھائی سنچر اوپے یار سارا کا سارا خالی ہو گیا یار ارے ارے امان بھائی دیکھا پہ ٹرول بہت کم ہے یار ہاں نا یار بھائی ابھی کیا ہی کریں ایک جیری کین خالی ڈبا یہ اٹھا لیا اور اس کو بھی اٹھا لیتے گا اس کو بھی رکھ لیتے ہیں اس کو بند کرتے ہیں اوکے وقت آ چکا ہے کہ ہم پہلے تو دوڑے درد کٹیں یار یہ درد مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں ایک پورا کا پورا دل لگائیں گے یار لکڑیوں کو اٹھائیں گے کیونکہ یار لکڑیاں بہت زیادہ تنگ کر رہی ہیں ارے ہاں یار امان بھائی کچھ نہ کچھ کر کے یار لکڑیاں اٹھا لو پہلے تو کیونکہ امان بھائی اس میں تو ہماری گاڑی بھی صحیح سے نہیں چلتی ہاں بھائی سنچر آئی نو یار اس سے تو گاڑی بھی بلکو صحیح سے نہیں چلتی لیکن چل بھائی سنچر ابھی کے لئے صرف اتنا ہی بہت ہے آئی گیس اوکی آزو گائز میں تو بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہوں بھائی ہمارے پگ آنے لگے ارے چلو امان بھائی مزا آئے گا سنچر پگ کہاں سے ملتے ہوتے ہیں مجھے سوچنا پڑے گا رکو 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 گائز میپ کھولنا پڑے گا اوکی سو گائز پگ ہمیں ملتے ہیں جنرل سٹور سے آئی گیس یاس جلدی سے چلتے ہیں جنرل سٹور پہ اور بھائی سنچر ٹرک کا اتنا زیادہ گندہ ویو ہے بھائی ارے ارمان بھائی یہ ٹرک اپ بیک والا ایسا کتنا زیادہ بڑا ہے ارے ہاں نا یار سنچر بھائی ٹرک کا بیک والا ایسا بہت زیادہ بڑا ہے لیکن چلو یار کوئی مسئلہ نہیں سنچر یار بہت سنٹرک کے اندر پیٹرول بہت کم ہے اگر تو یار یہ کہیں پر بند ہوگی نا تو بھائی سنچر ہم خوار ہو جائیں گے تو بھائی پہلے اکل مندی اسی میں ہے کہ گاڑی کو مورتے ہیں اور بھائی جاتے ہیں پیٹرول ڈالوا لیتے ہیں اور جیری کین کا اندر پی پورا کا پورا تیل بھر لیتے ہیں سنچر یار اس کے بعد چلیں گے پگ وگ لینے کے لیے ارے ہمان بے ٹرک کو آجتے چلو ابے سنچر یہاں پر ہم فاسٹ ان فیوریس بند ہیں بھائی ٹوکیو ڈریفٹ کرتے کرتے نکل جائیں گے ارے ہمان بے پلیز آجتے چلو یار سنچر گاڑی آجتا ویسا نہیں چلتی پہنچ جو گئے لیکن بھائی پیٹرول پمپ کہاں پر ہے نظر کی نہیں آئے مجھے میرے خیال سے تھوڑا سا آگے ہے پیٹرول پمپ نہیں بھائی صاحب یہاں پر نہیں ہے ارے ہمان بھائی لیف سائیڈ پہ اچھا اچھا بھائی صاحب لیف سائیڈ بھائی ڈھک گئی اوکے اوکے گائز ہم آج چکے ہیں پیٹرول پمپ اور پوری کی پوری گاڑی کو موڑ کے ہم لگا دیتے ہیں یہاں پر بس 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 بھائی اوکے تو گائز ابھی پیٹرول ڈلوانا پڑے گا ویسے یار گائز رکو جیری کین بھی نکالی لیتا لگے ہاتھ ان کو بھی بھری لیتے ویسے یار سنچر ہمیں چاہیے تھا ہم تین چار بات کرنا ہی فضول ہے اوکے تو گائز اب پیٹرول کہاں پر لگاؤں گا میں ابھی ٹرک کا پیٹرول کہاں سے ڈلتا ہے سنچر اوکے تو گائز یہ میں نے پیٹرول لگا تو دیا بھائی ابھی پیٹرول بھرنا شروع کرتے ہیں ٹرک میں چلو چلو یا جلی جلی بھار جا بھائی ارے مان پر پیٹرول تو بہت زیادہ لگ رہے یہ ٹرک میں آنا بھائی سنچر اپیٹرول ٹرک میں لگے گا تو اور کس میں لگے گا چلو گائز اب اس میں بھی لگا دیتے ہیں اب یہ موٹر سٹارٹ کرو کیا کرو ہمارا کین بھی فل ہو رہا ہے اور یہ کین فل ہو جائے تو پھر اس کو فل کرتے ٹرک پہ لوڈ کرنے کے بعد چلتے ہیں آج تو پکا پگ وگ لے کر آئیں گے سنچر اب گائز دوسرے والے کو فل کرنا پڑے گا یہ میں نے لگایا اور موٹر کو سٹارٹ کر دیا جب تک یہ بھار رہا ہے تب تک بھائی ہم اس کو اندر رکھتے ہیں گائز یہ ہمارے بھرے پیٹرول سے ڈبے ہیں اوکے گائز اب اس کو واپن رکھ دیتے ہیں اب اس کی ضرورت نہیں ہمیں امان بھائیہ یار ایک تو پیٹرول اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا امان بھائیہ بہت خرچہ ہوتا ہے پیٹرول کا اب سنچر کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا خرچہ نہیں ہوتا تو یہ بھی تو دیکھ سنچر کتنا زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے ہمیں پیٹرول سے چلو گائز ابھی ہم نے چلنا ہے جنرل سٹور پہ وہاں سے ہم نے پگ لینے ہے میں تو اب ٹاکٹوڑ ڈرفٹ کروں گا گاڑی کے اندر پیٹرول فل ہو چکا ہے اب کوئی ٹینچن وینچر بھی نہیں ہے مجھے ارے امان بھائیہ تھکے گی ارے سنچر ایسے کیسے تھکے گی میرے بھائی یہ دیکھ تو صحیح بھائی کتنا زیادہ اوپے چلا رہا ہوں ارے امان بھائی پلیز سلو کرو امان بھائیہ اوڑے بھائی ساپ سنچر ٹرک آؤٹ آف کٹرول ہو گیا ارے امان بھائی ٹھکے گی اوڑے بھائی ساپ یہ گئی بھائی سنچن سنچن بھائی گاڑی اُلٹ گئی ارے امان بھائی بول تو راتہ میں آپ کو ارے یار سنچن یہ کیا ہی ہو گیا ارے یہ کیا کر دیا امان بھائیہ ہوگی آپ کی ٹوکیو ڈریف اوڑے یار سنچن اب اس کو سیدھا کیسے کروں گا چلو گائز ہوگی ہوگی سیدھی ہوگی ارے امان بھائی پلیز نیکس ٹائم ٹوکیو ڈریف مت کرنا ارے یار سنچن گاڑی پھر سے فس گی میرے بھائی ارے یار امان بھائیہ کیا کر رہے ہو یار ہوگی ہوگی بھائی سیدھی ہوگی اوڑے تو گائز ہم نے کہاں پر جانا تھا جنرل سٹور آخر ہے کہاں پر میپ کھول کے دیکھ لیتے ہیں اوڑے تو گائز جنرل سٹور ابھی تو بہت زیادہ آگے ہے کیا کہے تو گائز ٹوکیو ڈریفت دوبارہ کرے کیا ارے نہیں یار امان بھائی ہے ابے سنچن تو بہت زیادہ ڈر پوک ہے تو چکت کے بیٹ بھائی میرا کامیٹ ٹوکیو ڈریفت کا اور سنچن بھائی یاد رکھنا وہ ہم نے مرگیوں کے لیے کھانا بھی لینا یار ارے ہاں مان بھائی وہ تمہیں بھولی گئے تھا ابے بھائی سنچن پلیز یار بھولا مت کر اس کو یاد رکھ یار مرگیوں کا کھانا لینا ہے چلو گائز ہم جنرل سٹور پہ آ چکے ہیں اب گاڑی کو لگا ابھی کہاں پر ٹھک گئی اب ٹرک کو لگاتے ہیں یہاں پر ویسے گائز تم لوگوں کے چیز دکھاتا ہو یہ دیکھو یار کھانا میں نے یہی پر چھوڑا تھا تم لوگوں کو شاید یاد ہو ہم نے کھانا لیا تو تھا لیکن یار ہمارے پاس جگہ نہیں تھی کیونکہ ہم نے مرگیاں بہت زیادہ لے لی تھی او کیسو لیڈی کیا لے آپ کے ارے چھوڑو یار امار بھی اس کو چلو گائز تین ہزار چار سو میرے پاس ہیں بھائی بہت زیادہ مشکل سے میں نے لیے اب سنچن کیا کرتے ہیں بلکہ یار دو میل پگ اور دو فیمل پگ لے لیتے ہیں اور بھائی ایک دو تین چار پانچ بلکہ دس پورے کے پورے رکھی لیتے ہیں ارمان پھر اتنا دلد سامان گاڑی میں لوڈ بھی ہو جائے گا نا ارے ہوگا ہوگا بھائی سنچین کیوں نہیں ہوگا اوکے سو گائز مجھے لگتا رات ہونے کو آئیے ابے کہاں پر کیا سامان اوکے سو یار یہ را پگ آجا بھائی پگ آجا 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 پگ آجا 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 ارمان پھر اس کو سب سے پہلے گاڑی کے اندر ڈالو یار ہاں ہاں بھائی اس کو سب سے پہلے گاڑی کرنا ڈالوں گا ابے یار پگ تو ایک مند کے لئے سبر کر مجھے سارا کا سامان اتارنا پڑے گا ان کے لئے ارمان پھر جلدی کرو یار یہ بھاگ جاتے ہیں یار ارے ایسے کیسے بھاگیں گے سنچین پہلے بھی ہمارے دو پگ بھاگے تھے اوکے سو گائز یہ والا یہی پر آگیا آجا آجا بھائی آجا 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 اوکے سو گائز اب اس کو کرتے تھے ہیں یہاں پر ایک پرانسفر تو ہو گیا پگ آجا بھائی دوسرے والے کہاں بھاگ رہے سالے ادھر آب بھائی تجھے پالنے کے لئے لے کر گیا ہوں اور کہا آرے یہ دیکھو گائز کہاں پر جا رہے ہیلو ہیلو پگی کہاں پر جا رہے بھائی ادھر آجا ادھر آجا ادھر آجا ادھر آمان بھائی پکڑو اس کو آجا آجا بھائی آجا اوکے سو گائز اس کو بھی رکھ دیتے ہیں اس کے اندر اب گائز یہاں پر صرف ایک پگ رکھنا ہے یہ دیکھو گائز کہاں پر جا رہے ادھر سے نکلے گا وان ٹو تھری ہیلو پگی تجھے کیا لگ رہا تھا کہ تو بھاگ جائے گا آجا آجا بھائی اس طرف اور گائز ہمارے سارے کے سارے پگ تو لوڈ ہو چکے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جیری کیا رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں بھائی سنچن جگہ تو ٹرک کے اندر بہت زیادہ ہے ارے امان بھائی یہ تو بہت اوپی ٹرک ہے ہاں نا بھائی سنچن اس کو بھی یہاں پر رکھ دیتے ہیں اب بھائی ہم نے یہ رکھنا ہے مرگیوں کا کھانا یا ایک بیگ ہم نے رکھ دیا یہاں پر اور اس کو اٹھا لیتے ہیں ارے امان بھائی میں تو کیتے ہو لگے ہاں تینچار مرگیاں بھی لے لو امان بھائی ٹرک میں آ جائیں گی اب بھائی سنچن آئے نو آ تو جائیں گی لیکن یار میں وہ جو لوری نہیں ہے بھائی وہ لے کر آوں گا یہ ابھی رینچ چلتے ہیں نا یار ان کو تو اتارے نہ دیکھتے تو صحیح بھائی یہ کیا کرتے ہیں امان بھائی ان کو پہلے ان لوڈ نہ کرنا پہلے دروازہ بنانا ٹھیک ہے نا ہاں ہاں بھائی سنچن یا بہت اچھا ایڈیا دیا تُو نے یار اکل مندی کی باتیں کرنے لگے آج کل امان بھائی آئیم ویل ایجوکیٹڈ ٹھیک ہے نا میں نے پی ایڈی کیا امان بھائی ہے ہاں بھائی ساہب آپ تیری باتیں شروع ہو جائیں گی پی ایڈی کیا تو میں نے یہاں پر کیا ماسٹرز کیا ہوا ہے کہ بھائی میں نے بھی پی ایڈی کی ہوئی ہے ارے امان بھائی مجھے پتہ ہے کس چیز میں پی ایڈی کیا آپ نے اچھا تو بتا دے بھائی کس میں پی ایڈی کیا ہے امان پہ چھوڑو یا لوگ ہس پڑیں گی اب کوئی بھی نہیں ہسے گا بھائی اوکے تو یہاں پر صرف آخری بیگ رہ گیا تھا ہم نے اس کو بھی اٹھا دیا اور اس کو رکھ دیتے ہیں اس طرف دروازہ کٹ دیتے ہیں بند سب سامان اٹھا لیا نا سنچن ارے ہاں مان بھئی ہے چلو بھائی فیس کا دروازہ بند کرتے ہیں بائی بائی میڈم ہم نے سارا کا سارا سامان اٹھا لیا اب چلتے ہیں گائی رینچ میں آج تو بھائی بہت زیادہ ماں لے لیا ہم نے میں تو کیا کرتا ہوں یا شورٹکٹ ہی مارتا ہوں ارے نہیں یا رمان بھئی پلیس شورٹکٹ مت مارو اچھا چل بھائی سنچن اب تو کہہ رہا تو یا شورٹکٹ نہیں مارتا لیکن یا ٹرک مجھ سے اس طرح ہی چلا جاتا کیونکہ یا سنچن یا اس طریقے سے ٹرک چلانا بہت زیادہ مشکل ہے ارے واقعی یا رمان بھئی اس طرح ہی چلا ارے ارے مان بھیاد دھاسو انٹری کرو نا ارے مان بھائی اس طرح اوپر کیسے نہیں چڑھ پا رہا ارے مان بھائی لوڑ بہتی ٹرک مہیں ایسی کی تیسی بھائی اتنا زیادہ بڑا ٹرک اور لوڑ نہیں اٹھا پا رہا تھے چار پانچ پکا لیکن چلو گائیس ہم پہنچ چکے ہیں اب اس کو لگانا پڑے گا پیچھے کی طرف یہ گائیس میں نے لگا دیا ویسے گائیس میں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے اپنے نگائز پہلے دروازہ بنانا پڑے گا وہاں پر یہ پگ اگر باہر نکل گئے تو بھائی پھر بعد میں ہمیں ملیں گے بلکل بھی نہیں ہمیں اس کے لئے بیلڈ موڈ پہ جانا پڑے گا اور گائز یہاں پر لگانا پڑے گا دروازہ جو کہ میں نے لگا دیا ہے اب اس پر دیکھنا پڑے گا بھائی ایک میٹل لگ رہا ہے اور بھائی بارہ لکڑیاں لگ رہی ہیں میٹل بھی میں نے یہی پر کہیں پر رکھا تھا آئی گیس چلو گائز پہلے لکڑیاں تو لگا دینا ارے امان بھائی میٹل وہ گھر کے ساتھ رکھا تھا آپ نے بھائی سنچے سب یاد ہے تجھے پہلے تو تجھے یاد نہیں تھا ارے امان بھائی ایک تو بتاؤں تب بھی ناراض ہوتی ہو نہیں بتاؤں تب بھی ناراض ہوتی ہو ارے نہیں بھائی ناراض نہیں ہو رہا اپریشیٹ کرنا بھائی لکڑیاں تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں آج بھائی پگل ہم رکھ کے ہی چھوڑیں گے لکڑیاں پوری رکھیں بھائی کچھ بچ چکی ہیں ان کو ہم واپس رکھ دیتے ہیں چلو گائز میں نے رکھ دیا سنچے کہاں پہ تھا ارے ارے امان بھائی وہ گھر کے ساتھ تھا میٹل بھائی سنچے رات ہونے کو آئیے جلی جلی کانا یہ رہا یہ رہا میٹل یہ رہا اس کو اٹھا لیتے ہیں بھائی پچاس میٹل ہے اس کو نہیں یوز کرتے اس کو یہی پر رکھتے ہیں جو کم والے ہیں اس کو یوز کرتے ہیں یہ والا کم ہے تو بھائی اس کو فیلال اٹھا لیتے ہیں یہی پر دروازے وہ ٹھوک دیتے ہیں ویسے بھی اتنا دعا یہاں پر یوز نہیں ہوگا ہمارا دروازہ تیار ہو چکا ہے اس میٹل کو واپس وہی پر رکھتے ہیں کیونکہ بعد میں ملے گا تو بڑا میس ہو جائے گا اس کو یہی پر رکھتے ہیں اور بھائی پھر انلوڈ کرنے کی باری آ چکی ہے آپ کے کہاں پر گیا اب بھائی انلوڈ تو ہوا لیکن کہاں پییا اے بھاگ رہا ہے بھائی صاحب کدھر بھاگ رہا ہے چل بھائی سُجھے اندر جانے ہیں لے جو بھائی اس کو اندر ہاںازہ بھائی سنچے ہیں بھاگ رہا تھا کدھر کہ آجا 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 بھائی پگی آجا آجا اندر کی طرف آجا اوکے تو گایس اس کو یہاں پر چھوڑتا ہوں چل بھائی تو یہی پر ویٹ کرے گا بھائی 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 نکل رہا ہے دیکھو رہا ہے یہ کرتا کیا ہے چل بھائی بند کر دیتے ہیں ارمان بھائی ہے یہ تو بڑے زیادہ ایکسپرٹ ہیں اوکے تو دوسرا والا پک پتا نہیں کہاں پر گیا ڈھونڈنا پڑے گا اس کو ارے ارمان بھائی صبح کی ٹائم پر ان لوڈ کرو یار ان کو چلو یار رات بہت زیادہ ہوگی اس اپیشور کو یہی پر انڈ کرتے صبح کو ہم سارے کے سارے پک کو ان لوڈ کریں گے ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے باب بائی